اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے میں بہاول پر میں یورولوجسٹ سیکسالوجسٹ اور پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پر گزشتہ بیس سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں آج میں نے آپ کو ایک انتہائی اہم یورینلی سمٹم کے بارے میں بتانے ہیں اور یہ علامت اکثر مردوں کو ہوتی ہے جب خصوصاً ان کو قبض ہو یا پخانہ کرتے ہوئے جب وہ زور لگاتے ہیں تو اس زور لگانے کی وجہ سے ان کو چھوٹے پشاپ کے راستے یوریترہ کے طرح ایک لیزدار سمعباد خارج ہوتا ہے یہ لیزدار کترے آتے ہیں میوکسپینالیس چارج ہوتا ہے پشاپ کرنے سے پہلے یا پشاپ کرنے کے بعد یہ سفید رنگ سے ایک رتوبت خارج ہوتی ہے اکثر مرد حضرات اس تکلیف کے ساتھ آتے ہیں اور وہ آکے بتاتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پرسپشنز اور ڈیفرنٹ مفروضیں ان کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبض ہوتی ہے ہمیں یا پخانے کے لیے زور لگاتے ہوئے یہ جو ان کو لیزدار مواد سے خارج ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ کمزور ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کا سیمن زیع ہو رہا ہے یا ان کے گردے پگھل رہے ہیں یا ان کا مسانہ کمزور ہو گیا ہے اور یہ جو لیزدار مواد ہے زور لگانے سے خارج ہو رہا ہے اور اس وجہ سے وہ کمزوری کا شکار ہو رہا ہے تو آج میں نے آپ کو یہ بتانے ہے کہ قبض کے وقت یا پخانے کے لیے زور لگاتے ہوئے یا سٹریننگ کرتے ہوئے یہ لیزدار مواد کیا ہے اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور کیا یہ بیماری ہے اور اس کا علاج کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتانے ہے کہ اگر کسی کو سخت پخانہ آئے یا قبض ہو اور اس کے لیے وہ جو یہ زور لگائے اور اس زور لگانے سے جو ان کو لیزدار مواد چھوٹے پشاپ کے راستے آتا ہے یا پشاپ سے پہلے یا بعد میں اس کے بارے میں بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک بے ضرر سا مواد ہے یہ اصل میں ایک غدود سے خارج ہوتا ہے جس کو ہم پراسٹیٹ کہتے ہیں یہ پراسٹیٹ کا جو غدود ہے یہ اخروٹ کے سائز کے برابر ہوتا ہے اور یہ پشاپ کی نالی کے شروع شروع میں نیک آف بلیڈر کے نیچے موجود ہوتا ہے اور اس غدود کا کام اس پراسٹیٹ کا کام سیمن کے اخراج کے وقت اپنی رتوبت اس میں شامل کر کے اور اس کے والیم اور بلک کو بڑھانا ہے یہ سیمن کے ساتھ خارج ہوتا ہے یہ وہ مواد ہے جب کوئی مرد پخانہ کرتے ہوئے زور لگاتا ہے یا اس کو قبض ہو اور سخت پخانہ آ رہا ہوتا ہے تو جو ہی وہ ریکٹم سے یعنی پخانے کے آخری حصے میں جس میں وہ جمع رہتا ہے پخانہ جس کو ہم ریکٹم بولتے ہیں وہاں پہنچتا ہے اور وہ مرد زور لگاتے ہیں تو یہ سخت پخانہ ان کی پراسٹیٹ کے اوپر پریسنگ پریشر ڈالتا ہے اور اس پریشر کی وجہ سے وہ پراسٹیٹ اپنی سیکریشنز وہ غدود اپنی سیکریشنز خارج کرتا ہے اور بعض وقت پشاب کے ساتھ مکس ہو کے آتا ہے بعض وقت پشاب سے پہلے اور بعض وقت پشاب کے بعد یہ سفید رنگ کی لیزدار سی رتوبت خارج ہوتی ہے تو یہ اس لیزدار مادے کی حقیقت ہے کہ یہ پراسٹیٹ کی سیکریشنز ہیں اس کے بارے میں بلکل پریشان مت ہوں نہ ہی یہ سیمن کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سپرم ہوں اور نہ ہی یہ گردے پگھل رہے ہیں اور اس پگھلنے کی وجہ سے یہ لیزدار مادہ خارج ہو رہا ہے نہ ہی یہ مردانہ کمزوری کو شو کرتا ہے اور نہ ہی یہ بیماری ہے تو اس سے کوئی کمزوری نہیں ہاتی کوئی گردے فیل نہیں ہوتے اور کوئی یہ ایسی خطرناک بیماری نہیں ہے جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونا پڑے اب اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج سمپل یہی ہے کہ آپ کا بز نہ ہونے دیں آپ اپنے خوراک کو بہتر کریں آپ اپنی ویٹ کو ریڈیوز کریں آپ کو ڈائنمک رہنا چاہیے موبائل رہنا چاہیے ورک کرنا چاہیے ایکسرسائز کرنی چاہیے اپنی خوراک میں سبزیاں فروٹس ریشے والی چیزیں استعمال کرنی چاہیے اپنے اس باول ہیبٹس کو بہتر رکھیں گے اپنے آنٹوں کے فنکشن کو نورمل رکھیں گے آپ کو پکھانا کرتے ہوئے بہت زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا تو اس کی وجہ سے یہ ہارڈ سٹول جو ہے یہ آپ کے پروسٹیٹ کے اوپر پریشر نہیں ڈالے گا تو یہ غدود کی سکریشنز پشاب کے ساتھ خارج نہیں ہوں گی باقی کبھی اگر یہ خارج ہو جائیں زور لگاتے وقت یا کانسی پیشن کے وقت تو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی سیمبل جس میں نے بتایا جن فیکٹر سے یہ ہوتا ہے ان فیکٹرز کو دور کر لیجئے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے زور نہ لگائیں سٹریننگ نہ کریں تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کے لئے کوئی میڈیکیشنز کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بارے میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تینکیو ویری مچ